ایسے رائٹنگ سی ایس ایس کے سٹوڈنٹ کا ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے اور میں مورید حسین جسرہ آج ایک ڈیٹیل ڈسکشن آپ کے ساتھ کروں گا کہ ایسے رائٹنگ میں لوگ فیل کیوں ہوتا ہے اور ایسے رائٹنگ باقی قسم کی رائٹنگ سے مختلف کیسے آئے ہم سب سے پہلے ہمارا جو ایسے رائٹنگ ہے ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا بہت سے لوگ مختلف انداز سے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میرے خیال سے جو سی ایس ایس کی تمام کی تمام ریکمنڈڈ بوکس ہیں ان کے مطابق کسی بھی ٹاپک پہ آپ کی جو رائے ہے ہم اس کو انگلیش ایسے کہتے ہیں رائے کا جان سے کیا مقصد ہے یہاں پہ کیا مطلب ہے ہم سپوس کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ٹاپک ہے گلوبلائزیشن ایٹس پروز اور کونز اب ہم تمام لوگ اس پہ اگر سوچنا شروع کر لیں تو شاید ہم ہنڈڈ پروز بھی لکھ لیں گے ہنڈڈ کونز بھی لکھ لیں گے کیا آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ آپ ہنڈڈ پروز لکھ سکیں اور دوسرا قویسٹن جہاں پہ یہ آتا ہے کہ کیا اس میں سے چند ایک سپیسفک پروز لکھیں گے تو آپ پاس ہوں گے ایسا ہرگز نہیں ہے ہر سٹوڈنٹ اپنی اپینین یا رائے کے مطابق جو چیزیں اس سے اچھی لگیں گی جن کے متعلق اس کا نالج ہوگا وہ وہ ایڈ کرے گا باقی ساری چیزوں کو وہ ایڈ نہیں کرے گا اور وہ پاس ہو جائے گا میری پروز اور ہوں گی احمد کی اور ہوں گی عمران صاحب کی اور ہوں گی اب سپوس کرتے ہیں ہم ایک اور ٹاپک لیتے ہیں مارا ٹاپک ہے اس جنڈر ایکویلٹی امیت کہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یس والے پاس ہوں گے نو والے نہیں پاس ہوں گے میں یس رکھوں میں اسے پروو کر دوں یہ میری ذاتی رائے ہے میں بھی پاس کر سکتا ہوں اب ایک اور سٹوڈنٹ اس کو نو کہے اور وہ بھی اس کو پروو کر لے تو وہ بھی اسے پاس کر سکتا ہے سو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ انگلیش ایسے کسی بھی ٹاپک پہ آپ کی جو پرسنل اپینین ہوگی آپ کی جو رائے ہوگی اس کو ہم انگلیش ایسے کہتے ہیں اب دوسرا ہمارے ذہنوں میں یہ کوسچن آتا ہے کہ اس کی لنٹ کتنی ہونی چاہیے ہم جب ارلی کلاسس میں تھے تو ہم صرف تین پاگراف کا ایسے لکھتے تھے جب ہم پی ایم ایسے میں آتے ہیں تو ٹو آرز کیسے ہوتا ہے خاص طور پر پی ایم ایسے پنجاب میں لیکن سی ایسے میں ایسے جو ہوتا ہے وہ تھری آرز کو ہوتا ہے ڈی ایسے انگلیش ایسے کی لنٹھ جو ہے وہ ٹائم پر دپین کرتی ہے مینیمم اس کی لنٹھ تین پاگراف ہے اور میکسیمم اس کی لنٹھ ٹوئنٹی پاگراف ہے ہم یہاں پہ سی ایسے کے ایسے کی بات کرتے ہیں سی ایسے کے جو ایسے ہے وہ تین گھنٹے کا ہوتا ہے اور مینیمم اگر میں پاگراف میں بات کروں تو ایٹین سے ٹوئنٹی پاگراف ہوتے ہیں اور اگر میں جملوں کی بات کروں تو ایک سو پچاس سے دو سو جملے ہو سکتے ہیں اچھا یہاں بھی میرا ایک اور آپ سے سوال ہے کیا آپ نے سی ایسے کا سلیبس بھی دیکھے ذرا آپ مجھے یہ بتائیں سلیبس میں کیا لکھا ہوئے کہ آپ نے کتنی ایسے لکھنی ہے تو آپ تمام کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ سی ایسے میں ایک ایسے لکھا ہوتا ہے یہ کسی حد تک بات سئی ہے لیکن ہمیشہ اگلے سالوں میں ایسے نہیں رہے گا کیونکہ اگر ہم اس کا سلیبس پڑھیں یہاں پہ اگر آپ اس کا یہ سلیبس دیکھیں یہاں پہ تو اس سلیبس کے اندر یہ لکھا ہوئے کہ کنڈیڈیٹ ویل بی ریکوائیڈ تو رائٹ ون آر مور دن ون ایسے سی ایسے کا جو اقزام آتا ہے نا انڈین سیور سرویس کا سوری اس میں دو ایسے ہوتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے سال آپ کے لئے دو ایسے آ جائیں اور اگر دو ایسے آئیں گے تو آدھے لوگ تو اٹھ کے ویسے ہی چلے جائیں گے وہ سمٹنگ کیا ہوگے تمام ٹیکنیکس سیم رہیں گی صرف فرق چو ہوگا وہ نمبر اپاگراف کو ہوگا پی ایم ایس پنجاب ٹو آرز کا ایسے نمبر اپاگراف ٹین سے ٹویل ہوں گے سی ایس ایس تین گھنٹے کا ایسے نمبر اپاگراف ایٹین ٹو ٹوئنٹی ہوں گے یہ ہوگئی لینٹ کی بات تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں دو قسم کی رائٹنگ ہوتی ہے ایک ہم اکیڈمک رائٹنگ کہتے ہیں اور دوسری کو ہم ٹیکنیکل رائٹنگ کہتے ہیں آپ جو لوگ مجھے سن رہے ہوں گے جو پچھل سالوں پیئر ہوئی ہوں گے آمین سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ آپ کے اکیڈمک لائف کے اندر آپ نے بی ایس کی ہوگا ایم ایس کی ہوگا ہو سکتا ہے آپ کا سی جی پی ہو جو ہے وہ فور بائی فور ہو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہی ٹیکنیکس انگلیش ایسے میں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ فیل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ اکیڈمک رائٹنگ وہ رائٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ آپ کا اگزامینار صرف اور صرف آپ کی انفرمیشن چیک کرتا ہے لیکن انگلیش ایسے آپ کی اکیڈمک رائٹنگ نہیں ہے یہ ٹیکنیک کا رائٹنگ ہے لائک لیٹر رائٹنگ آپ کو یاد ہوگا لیک کلاسس میں کبھی کبھر آپ کو لیٹر نہیں آتا ہوتا تھا ان پر آپ لکھتے تھے کہ اگزامینیشن حال سی ٹی ای بی سی می ڈیر فرنڈ اینڈ پہ لکھتے تھے تب بھی آپ کے ہاتھ مارکس آ جاتے تھے سو انگلیش ایسے لیٹر رائٹنگ پویٹری رائٹنگ ناور رائٹنگ یہ ٹیکنیکل رائٹنگ ہوتی ہے جس میں آپ کا اگزامینار آپ کی انفرمیشن کے ساتھ ساتھ چند اور چیزیں بھی دیکھے گا اگر ہم انگلیش ایسے کی بات کریں تو انگلیش ایسے ایز ای ہول اس نتھنگ اس کو ہمیشہ ٹیکنیکلی ہم پانچ چیزوں میں ڈوائیڈ کرتے ہیں اور ہر ایک پورشن کے الہیدہ مارکس ہیں سٹرکچر گرامر کنٹینٹ ایکسپریشن آرگومنٹس اب تمام لوگ باقی تینوں چیزوں میں ہمیشہ میں نے دیکھا ہے ٹھیک ہوتے ہیں آپ کے دو ایشیوز ہیں سٹرکچر سٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سارے کے سارے پاگرہ آپ کو لکھنے کے ایک ہی طریقہ کار ہے کیا آؤٹلین انٹرڈکشن ایک ہی طریقہ سے لکھے جاتے ہیں کہ انٹرڈکشن کنکلوجن ایک ہی میتھڈ ہے جب آپ ارلی کلاسز کے بات کریں چاہے آپ اردو میں انٹرڈکشن لکھتے تھے اگر سپوس کرتے ہیں آپ نے کبھی کوٹیشن لکھنی ہوتی تھی انٹرڈکشن میں کہاں پہ آتی تھی ہمیشہ شروع میں اور کنکلوجن میں کہاں پہ آتی تھی ہمیشہ انڈ پہ یہ کیا وجہ ہے یہ وجہ یہ ہے کہ ایسے کے اندر ہوتے تو سارے پاگراف ہیں لیکن تمام کے تمام پاگراف کا لکھنے کا سٹائی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور آپ اس وجہ سے فیل ہوتے ہیں کہ آپ ساروں کو ایک ہی طریقے سے لکھتے ہیں ہمارے ایسے میں پانچ کمپوننٹ ہیں اور یہ سنڈ ان تمام پہ میں بڑی آج آپ کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن کروں گا اور آپ کی مائنڈ کے اندر جتنی بھی میس کنسیپشن میس انڈرسٹیننگ اور میٹس ہیں ان کو میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں سٹکچر کی یہ کیا ہوتا ہے دنیا کی جتنی بھی ٹیکنیکل رائٹنگ ہوتی ہیں ہر رائٹنگ اپنا لکھنے کا سٹائیل ہوتا ہے میں یہ جو کچھ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے سکرین پہ کیا میں آپ کو کہوں کہ یہ میں نے پویٹری لکھی ہے کیا آپ یقین کر لیں گے یہ پویٹری ہے بلکل نہیں کریں گے کیوں پویٹری کا اپنا طریقہ ہوتا ہے سٹکچر کیا ہوتا ہے کہ اوہرال آپ کے سنٹینسز اور پاراغراف کی جو ارینجمنٹ ہے کہ اگر آپ ایک پاراغراف لکھ رہے ہیں اس کا پہلا جملہ کیا ہونے چاہیے دوسرا کیا ہونے چاہیے آخری کیا ہونے چاہیے تھیسس سٹیٹمنٹ کے دروں چاہیے تاپک سنٹینس کیا ہوتا ہے ہک کیا ہوتا ہے ہم اس کو سٹکچر کہتے ہیں اور ٹیکنیکلی ہم اپنے ایسے کو فائیو پارٹس میں ڈوائیڈ کرتے ہیں اور ہر ایک پارٹ کا لکھنے کا طریقہ کار مکمل طور پر دوسرے سے مختلف ہے آؤٹلین انٹرڈکشن باڈی پاراغراف ٹانزیشن پاراغراف انڈ کنکلوجن اور ریکمنڈڈ کتابوں میں ایسے آلویز لکھ لائک دس ون آؤٹلین کے اپنی ایک شیف شکل ہے انٹرڈکشن کے اپنی شکل ہے باڈی پاراغراف کا اپنا طریقہ کار ہے اور کنکلوجن کا اپنے ایک طریقہ کار ہے یہ ایک اور میپ ہے ایک اور کتاب سے لیا گیا ہے ریکمنڈڈ کتابوں سے لیا گیا ہے ان کا بھی طریقہ کار جو ہے مکمل طور پر دوسروں سے مختلف ہے اب ہم سب سے پہلے آؤٹلین پر گفتگو کرنا ہے ہمارے ایسے میں جو سب سے ہمارا پہلا پورچن ہوتا ہے وہ آؤٹلین ہوتا ہے اور یقین جانے میں ایزامینر ہوں نا میرے بس ہنڈڈ پیپر ہوں تو نائنٹی پیپر ایسے ہوں گے جن کی میں آؤٹلین پڑھوں گا اور اس کے بعد شاید ایک لفظ بھی نہیں پڑھوں گا اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ اگر آپ آؤٹلین ہی ایر ریلیونٹ بنائیں گے تو تین آپ کا ایسے بھی مکمل طور پر ایر ریلیونٹ ہوگا اب ہم آؤٹلین پر ایک ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں کیا آؤٹلین کے اندر ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اس کے مقاصد کی ہیں آؤٹلین کا سب سے پہلا یہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم آؤٹلین اس وجہ سے لکھتے ہیں کہ آپ کی پوری کی پوری ڈسکشن کا ہمیں ایک آورویو دے سکیں آورویو کو مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایسے کا ایک ایک پاغراف آپ کی آؤٹلین سے ریفلیکٹ ہوگا اگر آپ نے کسی پوائنٹ کو آؤٹلین کے اندر منشن نہیں کیے تو ہم کبھی بھی اپنے ایسے کے اندر اس کو ایڈ نہیں کر سکیں گے یہ کتاب کے کنٹنٹ پیج کی طرح ہوتا ہے کنٹنٹ پیج سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہے کہ what is written اور دوسرا وہ بتاتا ہے where it is written آؤٹلین بتائے گی کہ کیا لکھا گیا ہے اور کہاں پہ کونسی بات ہے یہ بالکل کتاب کے کنٹنٹ پیج کی طرح بھیہو کرتی ہے اب آؤٹلین میں ہم کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ آؤٹلین میں ہم اپنی آؤٹلین کو ہیڈنگز میں ڈوائیڈ کرتے ہیں یاد رکھیں ہمارے پاس دو قسم کے ایسے ہوتے ہیں ایک آرگومنٹیٹیو ہوتا ہے ایک ایکسپوزیٹری ہوتا ہے اس پہ ہم آرڈی ایک لیکچر پہ گفتگو کر چکے ہیں اچھا ہم کیا بنائیں گے سیکشن بنائیں گے ہم سپوز کرتے ہیں ہمارا یہ ایسے ٹاریزم ان پاکستان ایس ultimately اور ہمارا یہ ایسے جو ہے یہ ایکسپوزیٹری ایسے ہیں ہماری ہمیشہ ہیڈنگز جو ہوں گی نا وہ تین قسم کی ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے یونیورسل یونیورسل کا مطلب وہ ہیڈنگ ہوتی ہے جس نے ہر ایسے کے اندر رپیٹ ہونا ہے یہ ہماری انٹروڈکشن جو ہے نا یہ یونیورسل ہیڈنگ ہے اور انڈ پہ جا کے کنکلوجن جو ہے یہ یونیورسل ہیڈنگ ہے یونیورسل کا مطلب ہے جس نے ہر حیثے کے اندر آنا ہے دوسری جو ہیڈنگ ہوتی ہیں وہ ایکسفوزیٹری ایسے کے اندر پریمری ہیڈنگ ہوتی ہیں ایسنشل ایسنشل کا اڈیا سیڈنگ مطلب یہ ہے کہ وہ ہیڈنگ یا وہ چیز جو آپ کے اگزامینہ نے کٹیگوریکلی آپ سے پوچھ لی ہے وہ ایسنشل ہیڈنگ ہے اس ایسے کے اندر اگزامینہ نے دو باتیں پوچھی ہیں ایک قاضی پوچھی ہیں ایک کنسیکوینسز پوچھی ہے میں ایک ہیڈنگ یہاں پہ ہیڈنگ بھی قاضی کی بنا رہا ہوں اور اسی طریقے سے میں ایک ہیڈنگ کنسیکوینسز کی بھی بناوں گا اب اسی کے ساتھ ایک ہیڈنگ ہوتی ہیں نان ایسنشل یا سیکنڈری یہ وہ ہیڈنگ ہوتی ہیں جو کسی نے نہیں پوچھی ہیں لیکن اگر آپ اس کو ایڈ کریں اور وہ ریلیونٹ لگے تو آپ کے ایسے کی ورث بڑھ جائے گی میرے آپ سے سوال جی ہے کیا اس ایسے کے اندر سلوشن آئیں گے اگر آپ نہ لکھیں تو فیل ہو جائیں گے اور اگر آپ لکھ دیں تو کیا ہوگا اگر آپ سلوشن نہ بھی لکھیں تو آپ پاس ہو جائیں گے کیونکہ یہ نان ایسنشل ہے لیکن اگر آپ اس کو ایڈ کریں اور اس کے آرگومنٹس کی تعداد کم ہوگی اور وہ اگر آپ کے ایسے کی ویلیو کو ورث کو بڑھا رہی ہے تو سکور بڑھ جائے گا اس کا ایک اور بھی آڈوانٹیج ہوتا ہے اور وہ آڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ریکوائیڈ نمبر آف وارڈز بھی میٹ کرنے میں مدد کرتی ہیں اس وجہ سے میں ایک سیکنڈری ہیڈنگ بھی ایڈ کروں گا کتنی قسم کی ہیڈنگ یونیورسل پریمری پریمری ایک بھی ہو سکتی ہے دو بھی ہو سکتی ہے تین بھی سیکنڈری ایک بھی ہو سکتی ہے دو بھی ہو سکتی ہے تین بھی ہو سکتی ہیں لیکن اگر میرا ایسے آرگومنٹیٹیو ایسے ہے جیسے کہ اس جنڈر ایکویلٹی امیت اس کے اندر یونیورسل ہیڈنگ تو آئیں گی جیسے کہ ٹاپ پہ آپ انٹرڈکشن کی ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کنکلوجن کی ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں اب آرگومنٹیٹیو میں سب سے پہلے جو ہیڈنگ لکھیں گے آپ کی سٹانس کی ہیڈنگ آئے گی اب یہ نہیں لکھیں گے جیسا ایم اگری نو ایم ڈیس اگری بلکہ آپ ایک سٹیٹمنٹ لکھیں گے اور وہ سٹیٹمنٹ اس چیز کو انڈیکیٹ کرے گی آئے آپ اس سے اگری کر رہے ہیں جیسے اگری کر رہے ہیں میں نے بی ہیڈنگ دی جنڈر ایکویلٹی اس امیت یہ میرا پوائنٹ اپ ویو ہے ساتھ میں نے اینڈ پہ تھوڑا سا اپون اینڈ کا پوائنٹ اپ ویو بھی دینے ہیں لیکن یہ اس وجہ سے دینے ہیں کیونکہ میں اپنے ایسے کے اندر اس کو جا کے کیا کروں گا ریجیکٹ کروں گا اس کا بٹل دوں گا اور میں اگزامینار کو یہ انڈیکیٹ کروں گا مجھے یس کا بھی بتائے مجھے نو کا بھی بتائے اب جب آپ ہیڈنگ بنا لیں گے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد دی او سنٹ ان کے اندر آپ آرگومنٹس لکھو گے جو پریمری ہیڈنگ ہوں گی ان کے اندر آرگومنٹس کی تعداد زیادہ ہوگی جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پور لائن آرڈر ماصلیٹسی فارن انوالمنٹ اور دوسرا پریمری کے اندر بھی زیادہ ہیں لیکن سیکنڈری کے اندر کم ہوگی اسی طریقے سے میرا آرگومنٹ آرگومنٹیٹیو ایسے ہوگا تو میرا جو سٹانس ہوگا اس کے اندر آرگومنٹس کی تعداد زیادہ ہوگی جیسے کہ میں پہلی آرگومنٹ دے رہا ہوں کہ میل ڈومیننس کہ یہ میل ہر جنگہ ڈومیننٹیڈ ہے دنیا کے وان نائنٹی ٹو انڈیپنڈنٹ کنٹریز ہیں وان ایٹی سیون کے جو رولر ہیں وہ میل ہیں صرف تین سے چار کی فی میلز ہیں اب آدھی تو آدھی دنیا کی فی میلز ہی کی ہے ہونوں تو آدھے چاہیے تھے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میتھ ہے آپ آرگومنٹس سٹوڈنٹ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ نے کہا تھا ایک اچھی اوکلینڈ ٹو ایڈ آف پیج پہ ہوتی ہے ہم کیسے لکھیں کیا ہم ہمارا سٹانس جو ہے اس کے ٹوئنٹی آرگومنٹس دیں اپپوننٹ کے فائیو دیں یہ ٹوئنٹی فائیو آرگومنٹس تو آپ تین گھنٹے میں میننیج نہیں کر سکیں گے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنے آرگومنٹس کے نیچے آپ سب آرگومنٹس دیں جیسے کہ مثال ہے میں نے کہا اور نیچے میں نے سب آرگومنٹ دیا کہ لیس پارٹسپیشن ان یو این او اب لیس پارٹسپیشن ان یو این او پہ میرا پارغراف نہیں ہوگا اسی پارغراف کے اندر میں نے جو جسٹیفیکیشن دی تھی کوٹیشن دی تھی میں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے اب اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں کہ پور لائن آرڈر اب میرا پارغراف تو پور لائن آرڈر پہ ہوگا لیکن اس پارغراف کے اندر میں دو ایکزمپلز دے دوں گا حاصل لٹیسی کو بھی میں نے آگے سب آرگومنٹس لکھ دیئے میں نے فارن انوالمنٹ بھی کیس سٹیڈی دے دی اب جب بھی آرگومنٹس میں سب آرگومنٹس ایڈ کرتے ہو تو اس سے آپ کی آرگومنٹس جو ہوتی ہے وہ زیادہ کمپریانسیب ہو جاتی ہے ٹو اینڈ ہاپ پیج پہ پہنچ جاتی ہے ویسے آرگومنٹس ہی آپ کا جو ایمیج ہے اس کو ڈیسائیڈ کرے گی اب یہ ہو گیا ہمارا آؤٹلین میں نے میجر باتیں کی کہ اوورویو دوئے گا آپ سیکشن میں ڈیوائیڈ کریں گے سیکشن کے نیچے آپ آرگومنٹس لکھیں گے اور آرگومنٹس کے نیچے سب آرگومنٹس لکھیں گے میں نے دونوں موڈل دے دیے ایکسپوزیٹری کا اپنا سٹائل ہے آرگومنٹیٹیپ کا اپنا سٹائل ہے ویسے آؤٹلین لکھنے کے دو سٹائل ہوتے ہیں ایک جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے اس کو ہم ہیڈنگ آؤٹلین دکھا کہتے ہیں کہ سبوز یہ دیکھیں آپ کی ہیڈنگ آؤٹلین ہے میں نے اپنے سٹانس کی دین اپنا سٹانس کی ہیڈنگ دی لیکن کبھی کبھار آپ دیکھتے ہو کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہیڈنگ نہیں دیتے وہ سنٹنسز میں اپنی آؤٹلین لکھتے ہیں وہ اتنی زیادہ ریکمنڈڈ نہیں ہے سو ہم ہیڈنگ آؤٹلین پہ مہوک کریں گے اب باریات یہ انٹرڈکشن کی میں ہمیشہ سٹوڈینٹ کو کہتا ہوں اگر آپ اچھی آؤٹلین لکھیں آپ اچھا انٹرڈکشن لکھ لیں شکین جانے اب کبھی بھی فیل نہیں ہوں گے اب علمیہ یہ ہے کہ مجارٹی لوگوں کو انٹرڈکشن کا پتہ بھی نہیں ہے کہ انٹرڈکشن ہم لکھتے کیسے ہیں ہم سپوز کرتے ہیں یہ ہمارے دو ٹاپکس ہیں ایک ٹاپک ہے کاز افٹارزم ان پاکستان اور دوسر ٹاپک ہے اس جنڈر ایکویلٹی امیت اب ان دونوں کو ایس ای مرڈل کے طور پہ ہم لے کے چلیں گے اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انٹرڈکشن ہم اس وجہ سے لکھتے ہیں تاکہ آپ کی پوری کی پوری ڈسکشن جو ہے نا اس کی ہم سمرے دے سکیں انٹرڈکشن میں انلائک آؤٹلین ہنڈے پرسنٹ کبھی بھی آپ سمری نہیں دیتے یہ سکسی سے ایٹی پرسنٹ سمری آتی ہے اگر دس کازز ہیں تو چھے کازز دس سلوشن ہیں تو چھے سلوشن دس امپیکٹس ہیں تو چھے امپیکٹس اب اگلی بات یہ انٹرڈکشن جو ہوتے ہیں نا اس کے ہمیشہ اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں اگزامینار انہیں اوبجیکٹیوز کو لکھنے کی دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوگا ہم سپورز کرتے ہیں اگر یہ ٹاپک ہے کاززہ ٹارزم میں کہوں اس کا انٹرڈکشن لکھیں گے تو مجارٹی لوگ لکھیں گے کہ ٹارزم is a major issue of the whole globe میں اگر اگزامیناروں تو میں اس کو غلط کنسیڈر کروں گا میں سمجھوں گا کہ یہ بڑا آرڈنری قسم کا سٹوڈنٹ ہے نہ ہی یہ کریئیٹیو ہے نہ ہی انویٹیو ہے انٹرڈکشن میں چار فور objective ہوتے ہیں سب سے پہلا کام ہوتا ہے آپ کا جو بھی ٹاپک ہے آپ نے اپنے ٹاپک کو انٹرڈیوز کرنا ہے ہم مردوں میں کہتے ہیں تمہید باندھ رہی ہے انٹرڈیوز کرنے جس کو آپ hook کہتے ہیں آپ اس کو attention grabber بھی کہتے ہیں آپ اس کو attention getter بھی کہتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے ٹاپک کے تمہید باندھو گئے تمہید چار طریقوں سے باندھ جاتی ہے یا تو آپ background information دو گئے یا quotation verse سے شروع کرو گئے آپ story سے بھی لکھ سکتے ہو اور آپ کو question بھی لکھ سکتے ہو یہ ایک سے تین جملے ہوں گے اس کے بعد اگلا آپ کا کام کے ہے کہ آپ کا جو بھی ٹاپک ہے آپ کی بار آپ اپنے ٹاپک کو ہیٹ کرو گے یہ terrorism ہے نا کسی dictionary کی ضرورت نہیں ہے انسکلپیڈیوز ضرورت نہیں ہے میں لے میں ٹاپک سے لکھوں گا catarism is the use of force against the innocent people میں اسے ہٹ کروں گا اور میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا میرا تیسا objective یہ ہے کہ میں نے اس کی ڈیٹیلز بتانی ہے ڈیٹیل دو قسم کی ہوتی ہے اگر descriptive ایسے ہوتا ہے ایک ہوتی ہے essential جو چیزیں categoryقلی پوچھی گئی ہیں جیسے کہ میرا topic کو قاسز افٹائرزم میں focus قاسز بھی رکھوں گا ساتھ ہوتی ہیں non-essential میں تھوڑا سا touch consequences اور solution کو بھی دوں گا لیکن اگر میرا argumentative ایسے ہے میں پہلے اپنا stance دوں گا اس surrounding ڈیٹیل میں then میں ایک سے دو opponent کے بھی دوں گا لیکن میں کوشش کروں گا کہ opponent کے ہمیشہ weak argument دوں اور then میں اس کو reject کروں گا اسی وجہ سے ہم technical language میں کہتے ہیں thesis antithesis synthesis اور چوتھا objective یہ ہوگا کہ میں پوری کی پوری discussion کو close کروں گا اور میں future کا road میں پیٹوں گا میں جب discussion کو close کروں گا میں future کا road map دوں گا تو اس کو ہم thesis statement کریں student کا بڑا مسئلہ ہے thesis statement اس پہ ہمارا ایک اور lecture ہے جو کہ آپ نیچے section میں جا کے آپ thesis statement پہ میرا ایک lecture ہے اس کو سن سکتے ہیں اور دوسرا introduction کے مطلق بھی ایک complete lecture ہے اس کو پوری در سن سکتے ہیں اب اگلی مسئلہ یہ ہے کہ thesis statement کی introduction کی length کتنی ہونی چاہیے ہیں لوگ confused ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرالی کلاسز میں تو بڑا شارٹ سا ہوتا تھا بلکل شارٹ ہوتا تھا اس کا نہیں ایک universal فرمول ہے یہ ہمیشہ آپ کے پورے ایسے کا دس پرسنٹ ہوتا ہے پورے ایسے کا ہمیشہ یہ آپ کے پورے ایسے کا دس پرسنٹ ہوتا ہے اب ایک بندہ بائیس سو الفاظ لکھتا ہے تو یقینی بات ہے اس کا introduction بڑھا ہوگا لیکن ایک بندہ thousand words لکھتا ہے تو یقینی بات ہے اس کا introduction کم ہوگا میں اگر ideal کی بات کروں تین گھنٹے کے css کے ایسے کی تو it should be 10 to 18 sentences اور اگر میں words کی بات کروں تو it must be 180 to 220 اور ہمیشہ introduction آپ ایک continuous پارغراف میں لکھتے ہیں آپ کبھی بھی پارغراف کو divide نہیں کریں گے اور اس کے ہمیشہ تین portion ہوتے ہیں پہلے کو ہم opening statement کرتے ہیں جس کے اندر آپ introduce اور identify کرتے ہو دوسرے کو ہم sporting sentences کرتے ہیں approximately 10 to 12 sentences پہ ہوگا جس کے اندر آپ essential non-essential لکھتے ہو argumentative ہے تو thesis anti-thesis and thesis لکھتے ہو اور anyway آپ پوری discussion کو close کرتے ہو اور جب آپ پوری discussion کو close کرتے ہو تو وہ thesis statement کراتی ہے عزیز طالب علمو آپ کا introduction ہمیشہ ایسے نظر آتا ہے ہمیشہ یہ برادر ہے ایستہ ایستہ narrow ہو رہا ہے اور یہ recommended books سے map لیا گیا ہے کہتا ہے general statement introduce کرتا ہے additional detail بلدت آتا ہے اور end پہ آپ پوری discussion کو close کرتے ہو اس کی further example کے لیے میری یہ winning essay کتاب ہے اس کو پڑھ بھی سکتے ہو اور وہاں پہ آپ کو more than 60 complete essay بھی نظر آئیں گے جب آپ introduction لکھ لیں گے اس کے بعد body paragraph آپ لکھ رہے شروع کریں گے اور آپ کے essay کا 80% جو ہوتا ہے وہ body paragraph پہ ہوتا ہے introduction outline آپ image create کرتے ہیں لیکن outline اس image کو verify کرتا ہے لیکن body paragraph اس image کو verify کرتا ہے اچھی بات یہ کہ چاہے آپ argumentative ایسے ہو descriptive ایسے ہو body paragraph کا لکھنے کا سیم طریقہ کر رہے ہیں میں پہلے define کر دیتا ہوں جب بھی آپ کسی بھی exam میں چاہے وہ CSS PMSO judiciary body paragraph لکھیں گے ہمیشہ it should be between six to eight sentences چھے سے کم نہیں ہو سکتے کیونکہ کسی بھی argument کو مچور نہیں کر سکتے اور آٹھ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے دوسری بات یہ کہ ایک body paragraph کے اندر ایک single argument ہوتی ہے کبھی بھی دو نہیں ہوتی اگر کبھی آپ لکھیں کہ چکوں دو پاگراف میں لائم نہیں چھوڑیں گے ہر body paragraph جو ہوتا ہے اس کے اندر six requirement کو ہونا ضروری ہے ہر body paragraph topic sentence سے شروع ہوگا آپ کی press جو ہوتی ہے وہ body paragraph سے لی جاتی ہے اس وجہ سے examiner ہمیشہ آپ کو کہتا ہے find out the topic sentence آپ کے یہ 18 سے 20 paragraph جوں گے ہر paragraph آپ کا جو آغاز ہوگا وہ topic sentence سے ہوگا topic sentence وہ جملہ ہوتا ہے جو آپ کے پورے کے پورے paragraph کی reflection دے گا مثلا میں اگر لکھتا ہوں illitacy is the key cause of corruption in پاکستان میرا پورا کا پورا paragraph illitacy پہ ہوگا دوسرا topic sentence کا function یہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ ایک paragraph کو دوسرے paragraph کے ساتھ link بھی کرتا ہے i suppose اس کے اگر شروع میں to start with lick no تو اس نے finally اگلے کے ساتھ مجھے link کر دیا آپ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا examiner خالی topic sentence پڑھتا ہے اسے سمجھ آجاتی ہے paragraph sentence رکھا تھا اس کو جب ہم full fledge paragraph میں konward کرتے ہیں تو یہ supporting sentence ہوتے ہیں اس کے اندر بنیادی طور پہ دو مقاصد تین مقاصد ہوتے ہیں یہ آپ کو central idea یا ان پر illiteracy تھا اس کی illustration کریں گے اس کو topic کے ساتھ illiteracy is the key cause of corruption corruption کے ساتھ link کریں گے اور تیسرہ ان کا کیا کام ہوتا ہے ان کا تیسرہ کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر ایک justification کہانا ضروری ہے وہ quotation ہو سکتی ہے وہ observation ہو سکتی ہے وہ کوئی fact ہو سکتا ہے تیسری یہ جو ہماری requirement ہے وہ coherence کلاپی ہے coherence کا مطلب ہوتا ہے connectivity اور میں ہم اس کو رابط کہتے ہیں کہ ایک جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ ایک argument کا دوسری argument کے ساتھ ایک paragraph دوسر پا گراب کے ساتھ رابط میں مثال دیتا ہوں اور جب conclusion لکھتے ہو conclusion کے آپ شروع میں لکھتے تو sum up یہ بنجادی طور پہ تو sum up آپ ساری پیچھلی discussion کے ساتھ لنگ کر دیتا ہے argumentative ایسے میں جب آپ کا stance ختم ہوتا ہے آپ opponent stance لکھتے ہو آپ unlike لکھتے ہو whereas لکھتے ہو وہ پیچھے connect کر دیتا ہے so coherence flow create چوتھی requirement unity unity کا سنگل نیس کہ ایک paragraph کے اندر ایک بات ہونی چاہیے cause solution solution اگر آپ نے لکھا کہ illiteracy is the key cause of corruption اس پورے paragraph کے اندر آپ solution نہیں دے سکتے cause ہمیشہ cause رہے گی solution ہمیشہ solution ہو رہا جب cause کو describe کر رہے تو solution نہیں دے سکتے organization کا مطلب ہے arrangement کہ پہلے کون سی کاز آنی چاہیے دوسرے بعد میں کون سی آنی چاہیے تیسری نمبر پہ کون سی آنی چاہیے organize آپ تین چیزوں پہ بنیاد پہ کرتے ہو knowledge کی بات پہ relevancy کی بنیاد پہ scope کی بنیاد پہ چیکی انہی بات ہے جن چیزوں کا آپ پاس knowledge زیاد ہوگا وہ پہلے آئیں گی اور جن چیزوں کا knowledge کم ہوگا وہ بعد میں آئیں گی اور آخری بات ہے concluding sentence جس طریقے سے ہر ایسے کا ایک introduction ضروری ہے اسی لحاظ سے ہر body paragraph آپ کا concluding sentence بھی ضروری ہے جس کے اندر آپ نے جو ان پر discussion شروع کی تھی آپ اس کو close کریں گے اسی topic sentence کا concluding sentence جب لکھوں گا میں میں لکھوں گا hence this is proved that illitacy is the key cause of corruption اب اس سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب conclude کرتے ہیں اگلے کو آغاز کر دیتے ہیں یہ کنیکٹیوٹی کریئٹ نہیں ہوتی کنیکٹیوٹی کے لیے discourse marker کا usage ضروری ہے model کے طور پہ یہ آپ کی سلائیڈ پہ ایک پارغراف نظر آ رہا ہے یہ اسی pattern پہ لکھا گیا ہے transition پارغراف ہمیشہ سے student کی confusion رہی ہے transition کا مقلب ہوتا ہے shift change in thought میں اس کی بیس example دیتا ہوں اب جب کوئی drama دیکھتے ہے جب drama end ہوتا ہے abruptly end نہیں ہوتا اگلی کا وہ آپ کو teaser دیتا ہے اور اگلے دن recap دیتا ہے even آپ یوٹیو فیس بک پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوں بیچ میں آپ کی call آجائے اب دوبارہ جب اس کو resume کریں گے تو وہ وہاں سے نہیں resume ہوگی یہاں پہ end ہوئی تھی چاند سیکنڈ پیچھے سے ہوگی تاکہ ایک connection create کیا جا سکے transition paragraph کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک section کو end کریں گے اب abruptly دوسرے section پہ نہیں جا سکتے globalization pros and cons اگر آپ نے pros لکھیں تو یقینی بات ہے پہلے میں آپ نے لکھ ہوگا firstly دوسرے میں secondly آخری میں آپ نے لکھ آخری جب آپ cons پہ جاؤ گے تو فورا آپ firstly نہیں لکھ سکتے بلکہ ادھر ایک چھوٹا سا پارغراف دیں گے جس کا کام ہوگا پچھلے آٹھ یا دس پارغراف کو اگلے آٹھ یا دس پارغراف کے ساتھ لنگ کرنا آپ باقی پیپر میں transition کرتے ہو لیکن اس میں آپ heading دیتے ہو کیونکہ انگلیش ایسے میں heading allow نہیں ہے تو transitional پارغراف دینا مجھتا ہے اس کے چند qualities ہیں اس کے سب سے پہلی qualities یہ کہ یہ separate پارغراف ہوگا یہ کسی بھی پارغراف کا حصہ نہیں ہوگا یہ پچھلی چھے پارغراف کی details نہیں بتائے گا بڑے generic بات بتائے کہ journal کیا discussion ہوئی ہے number is not determined یہ ایک بھی ہو سکتا ہے یہ دو بھی ہو سکتا ہیں یہ تین بھی ہو سکتا یہ out land پہ بارڈی کے ساتھ لنک کرنے کے لئے آپ thesis use کرتے ہو conclusion کو بھی بارڈی کے ساتھ آپ thesis use کرتے ہو یہ صرف اور صرف بارڈی باغراف میں ایک مثال دیتا ہوں جب آپ پچھلی discussion کو ختم کر گئے کونس پہ جاؤ گئے تو آپ لکھو گے in the previous discourse the merit of globalization have been indicated how its demerit would be highlighted in coming discussion اس نے پچھلے چھے کو اگلے کے ساتھ لنک کر دیا لیکن یاد رکھیں جو argumentative ایسے ہوتا ہے جب آپ کا stance lastly سے finally سے ختم ہوگا تو وہاں پہ آپ transitional نہیں دیں گے وہاں پہ transitional words آتے ہیں آپ اندادہ hand لکھ ہوگے fair eyes لکھ ہوگے unlike وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی discussion ختم ہوگئی اب opponent کی discussion آنے لگی ہے تو یہ آپ transition paragraph کی جاندک qualities ہیں اب ہم conclusion پہ گرتگو کرتے ہیں یقین جانے اگر آپ کے ایسے میں آپ سے سب سے weak یا compromise portion ہوتا ہے تو وہ conclusion ہوتا ہے اس کی دو وجہات ہے ایک تو end پہ ہوتا ہے آپ سے time manage نہیں رہتا آپ koncentration بھی نہیں رہتی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ سن رہے ہوں گے آپ بھی end پہ اس بات پہ convince ہو جائیں گے کہ 90% لوگ یقین جانے انہیں conclusion کا پتہ بھی نہیں کہ اس کو لکھتے کیسے ہیں حالانکہ introduction اور conclusion دونوں سمری دیتے ہیں لیکن ان دونوں میں absolute differences ہیں اگر دونوں ایک جیسے ہوتے discussion دو کی کیا ضرورتی اب ارلی classes میں quotation into کے شروع میں دیتے تھے conclusion کے انڈ پہ دیتے تھے اس کی وجہ یہ کہ دونوں کا لکھنے کا style مہت خلیف ہے میں پہلے overview دیتے ہوں conclusion بھی اس وجہ سے لکھا جاتا ہے کہ آپ کی پوری discussion جو ہے اس کو summarize کیا جا سکے اس کی بھی ایک single paragraph گراف ہوتا ہے یہ بھی total 10% ہوتا ہے اور اگر میں sentences میں count کروں 14 to 16 sentences words میں introduction 182 220 لیکن یاد رکھیں کہ یہ style میں اور content میں مکمل طور پہ introduction سے مختلف ہوگا ہم پھل style کی بات کر لیتے introduction ہمیشہ journal سے specific ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے quotation شروع میں آتی ہے لیکن conclusion old ہوتا ہے جو introduction میں آپ باتیں لکھتے ہیں conclusion میں آپ اس کو old کرتے ہیں ہم model کے طور پہ لے لیتے ہیں ہمارا topic ہے pros and cons of globalization آپ اس کا غاز thesis statement سے کروگے then پہلے آپ اس کے cons دوگے then آپ اس کے pros دوگے then آپ topic کو redefine کروگے اور end و ایک open discussion پہ چھوڑ دوگے style change ہوگے اگر argumentative ایسے آئے تو thesis آئے گی پہلے opponent کا stance آئے گا آپ اس کے بعد اس کو reject کروگے then اس کے بعد آپ کا stance آئے آپ topic کو دوبارہ redefine کروگے اور ایک general discussion پہ open کر چھوڑ دوگے تاکہ کسی اور نے اس discussion کو شروع کرنا ہے تو وہ وہاں سے شروع کرے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا content بھی دوسرے سے مختلف ہوتا ہے کیسے یہ absolutely content مختلف ہوگا ہم کیا کرتے ہیں مثلا globalization والا لے لیتے ہیں آپ نے 10 pros لکھے میں نے آپ بتایا کہ intro کے اندر 60% سمری ہوتی 100% نہیں ہوتی so conclusion میں بھی 60% ہوتی ہم کیا کرتے ہیں usually جو زیادہ آجاتے ہیں intro اور conclusion کا content ایک جیس ہوتا ہے آپ نے آئندہ کیا کرنے دس میں سے پہلے 6 point جو ہیں وہ intro میں لکھنے آخری 6 conclusion میں لکھنے ایک کو repeat کرنے تاکہ connection create کون اس پہلے 6 intro میں آخری 6 conclusion میں آپ دونوں کا content ایک دوسرے سے مختلف ہوگا دونوں کا linkage کیسے create ہوگا کہ ایک point کو آپ repeat کرتے ہو number 6 کو یہ اس لحاظ سے یہ style اور content میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں style کے پہلے thesis statement then additional detail then opening detail اس لحاظ سے اور content کیا آدھا ادھا ادھا صرف ایک کو repeat کرنا ہے ہم اس کی detail کے لیے as a sample کے طور پہ winning ss کداب کو بھی پڑھ سکتے ہو اور دوسرا detail کے لیے ہمارا ایک اور exclusive conclusion کلیکچر ہے جس میں ہم نے examples بھی دیں ہیں آپ وہ یہاں ہمارے youtube channel پہ دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی انگلیش کو بہتر کیسے کر سکتے ہو یقین جانے یہ بڑا آسان کام ہے لیکن آپ کا علمیہ یہ ہے کہ آپ اس language کے ساتھ جس نہیں کرتے اگر آپ hardly two months پہ لگا لیں تو آپ کبھی بھی زنگی میں کوئی بھی exam فیل نہیں ہوگا اب اس کے لئے ضروری کی ہے کہ سب سے پہلے آپ rules پڑھیں rules آپ کو آتے ہیں tenses narration voices sentence formation یہ سارے آپ کو آتے ہیں second کام جو missing ہے وہ reading جب آپ reading کرتے ہیں تو reading سے confirmation ہوتی ہے چیزوں کی reading سے آپ rules پخت ہوتے ہیں اور آپ کو انگریزی آئی تک نہیں آئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے reading نہیں کی ہے آپ editorial پڑھیں اخبار کے آپ winning assets کو پڑھیں اور آپ editorial winning assets کے جو introduction ہے ان کو اپنے الفاظ میں لکھیں آپ ایک مہینہ daily basis پہ لکھیں اور اس کے بعد آپ ریڈنگ ہو گئی لکھیں اور اس کے بعد آپ ضرور کسی expert کو یہ چک کروائیں آپ ایک ڈائری بنائیں یکم سے لے کے 30 تک daily basis پہ لکھا ہو اور اس میں ٹیچر کو کومنٹ سوں میں اس چیز کا آپ کو شیوٹی دیتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کبھی بھی فیل نہیں رولز ریڈنگ رائٹنگ فیڈبیک اگر آپ فیڈبیک نہیں لیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے تمام غلطی ہیں جو ہیں جو پہتا ہوتی جائیں اگر مجھ سے کوئی اڈوائز پوچھے میری اڈوائز یہ کہ انگلیش ایسے بزاتے خود کوئی چیز نہیں ہے انگلیش ایسے بزاتے خود sentences کا مجموع آئے 180 سے 220 کا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک صحیح جملہ لکھ سکتے تو آپ 120 صحیح جملے بھی لکھ سکتے میری ایڈوائز یہ کہ جس لارن تر رائٹنگ اف ون کریکٹ سنٹنس اندھن دن دا فیوچر اس یورز یہ ریکوینڈڈ کتابیں ہیں ضرور ان کو پڑھیں فیننگ ایسے یہ بہت اچھی کتاب ہے ہر سال دو سے تین ایسے اسی کتاب سے آتے ہیں میں نے ہنڈیڈ اپ آوٹ لینز بنائی ہیں میں نے سیونٹی سیونٹی فائیو کمپلیٹ ایسے لکھیں جو آپ پاکستان افیر اور کرنٹ افیر میں بہت زیادہ ہیلپ مارٹن کی پڑھیں اور ساتھ میں آپ ضرور کہوں گا کہ آپ ریسرچ میکزین پڑھیں یہ پاکستان کے تینک ٹینک ہے یہ اورڈرنری لوگ ان میں نہیں لکھتے ہیں ان کے اندر ایکسٹو اورڈرنری لوگ لکھتے ہیں ایڈوکیشن پہ لکھے گا تو عطا اور ایمان لکھے گا وٹر پہ لکھے گا تو انجینئور شام سلمونک لکھے گا آپ ان کے ایک آرٹیکل فلاڈ پہ پڑھ لیں تو آپ کو کسی اور چیز پڑھنے کی ضرور نہیں ہوگی یہ پری ہے اور ضرور آپ ایک انٹرنیشن میکزین پڑھیں سٹوڈنٹ کہتے ہیں ایسا کریٹیکل انیلسز کریٹیکل انیلسز کے تعلق بریف آف بجٹ پڑھیں آپ ویجن ٹوئنٹی ٹوئنٹی پڑھیں ایجوکیشن پولیسی پڑھیں وٹر پولیسی پڑھیں سیکیورٹی پولیسی پڑھیں اور جی آر ای کے لئے ویکیبلیر کے لئے آپ ضرور جی آر ای کو پڑھیں یہ ہم کمپوزیشن کے لیکچر میں میں اس کے پڑھنے کا طریقہ بتا چکوں اور ڈیلی اخبار پڑھیں کوشش کریں اخبار رات کے وقت پڑھیں ڈان پڑھیں اب ضرور اس کے ایڈیٹوریل پڑھیں ایڈیٹوریل پیج نمبر سیکس پہ ان پر سے نیچے تین ہوتے ہیں یہ کوئی ایک بندہ نہیں ہوتا ایک پوری ٹیم ہوتی ہے ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے اس کے بعد اپینین رائچنگ جن کو پارٹیکل کہتے ہیں اور نیوز دو قسم کیے ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں نیوز اف پولیسیز اور ایک ہوتی ہیں نیوز اف ایوینٹ ایوینٹ کے فلان جگہ کرکٹ میچ ہوا فلان جیتا فلان ہر آج یہ نہیں پڑھنا پولیسی کے پاکستان انڈ انڈیا بوت کوشش کریں صبح اخبار نہیں پڑھنا رات کو پڑھنا صبح یاد کرنے والی چیزیں پڑھیں گے اب اگر آپ اس اکیڈمی میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم نے دے دی ہیں اس میں آپ کو بینیفیٹ ہے کیونکہ میری کلاس تین حصوں دن میں لکھواتا ہوں دن میں فیڈبیک دیتا ہوں یہ میرا دو منت کا سیشن ہے اور اگر آپ اس میں جسٹس کریں گے تو آپ کے فیل ہونے کے چانسز بہت کام ہوں گے اب اسی پہ ہم انڈ کرتے ہیں اور اگلے لیکچر میں ایک نئے سیشن کے ساتھ ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے تو آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ چیزیں کچھ آپ کو ہیلپ اوٹ کی ہیں اپنے دوستوں کو بھی ضرور ریکمینڈ کریں اور اپنے لوگوں کے ساتھ آپ اس کو شیئر بھی ضرور کریں بہت شکریہ